موسیقی امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کہ بافضیلت ترین فریضہ اور واجب ترین ذمہ داری رب کی معرفت ہے اور اس کی بندگی کا اقرار ہے کل تک کی گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی وہ خدا کی معرفت کے راستے کیا ہیں قبل اس کے کہ آج اس سلسلے گفتگو کی آخری بحث میں معرفت کی بحث کو تمام کیا جائے آج یہ تاریخ گزری ایک اہم مناسبت تاریخ اسلام کا ایک اہم رخ اور وہ فتح بدر سترہ رمضان المبارک وہ خوشی کی تاریخ جس میں جنگ بدر ہوئی اور لشکر اسلام جس کی تعداد تین سو تیرہ اور لشکر کفر جس کی تعداد ایک ہزار کے آس پاس اسے شکست ہوئی یہ وہ عظیم الشان تاریخ تھی جو آج گزر گئی کہ کل جو رات گزری ایک رات میں سرکار امیر المومنین کو ایسی تین ہزار فضیلتیں میسر ہوئی ہیں کہ کسی کو بھی میسر نہیں شب بدر عظیم الشان مفاتو الجنان میں بھی اگر آپ دیکھیں علامہ جوادی کا جو ترجمہ ہے اس میں سیدہ ہمیری کے جو اشار اس کا اس میں انہوں نے منظوم ترجمہ بھی کیا ہے عظیم الشان تین ہزار فضیلتیں مولا کائنات کی ایک رات میں اور وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں مسلمان انہوں نے اپنی فوج رکھی تھی وہاں پانی نہیں تھا کوئی جانے کو تیار نہیں تھا تو مولا کائنات گئے اور کافی دیر کے بعد مولا کائنات لوٹے تو پیغمبر اکرم نے پوچھا یا علی اتنی دیر کیوں ہو گئی کہ نبی اللہ دیر کا سبب یہ ہے کہ میں جب کوئے سے پانی بھر کے نکلا تو ہوا کا ایک تیز جھوکہ ایسے آیا کہ سارا پانی گر گیا پھر میں نے پانی بھرا اور پھر جب میں نے اور پھر ہوا کا ایک تیز جھوکہ اس طریقے سے یہ سلسلات تین بار ہو تو پیغمبر اکرم نے پوچھا یا علی تو میں معلوم ہے وہ ہوا کا تیز جھوکہ کیا تھا کہ پیغمبر اکرم آپ بتائیں کہ پہلا جھوکہ جو تھا وہ جبرائیل ایمین ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ تم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ہمارے پاس سلوات بجی محمد اور دوسرا جو جھوکہ چلا تھا وہ میکائل ایک ہزار لشکر کے ساتھ تمہاری مدد و نصرت کے لئے اور تم پر درود و سلام بیجتے ہوئے اور تیسرا جھوکہ جو تھا وہ اسرافیل ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ اسی طریقے سے تم پر درود و سلام بیجتے ہوئے تو یہ فضیلت شبِ بدر اور روزِ بدر جو تاریخ ایسی یہ جنگ ہے کہ جب بھی کسی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے بدر میں جنگ کرنے والوں کو ثواب ملے گا اتنا عظیم ثواب ہے بدریون کے نام سے بدر میں جنگ کرنے والے لوگ معروف ہوں گئے کم سے کم تعداد اور یہ جو فرشتے آئے عجب مرحلہ ہے عجب مرحلہ ہے جنگِ بدر میں وہ سب مارے گئے سب مارے گئے جن پر موت کی مٹی رسولِ خدا نے پھینکی تھی اب یہ موضوع کل کا ہے کل سے انشاءاللہ جو موضوع ہے سورہ یاسین میں توحید کا تصور اندھیری میں وہاں کی یہ بہن سے لیکن یہ آ چکے آگئے یہ بات ارش کی دیتا ہوں کہ وہ سب مرے وہاں جن پر رسولِ خدا نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیت پڑھتے ہوئے ایک مٹی خاک اٹھا کر ڈالی تھی تو سب نے مٹی تو محسوس کی تھی کہ سر پر خاک گری ہے لیکن دیکھ نہیں پایا تھے کہ خاک گری اور جس نے بھی جس کے سر پر وہ مٹی پڑھی پہمبری اکرام نے کہا یہ موت کی مٹی ہے یہ کوئی بچے گا نہیں اور اس کے بعد جو بھی تھے ایسے بڑے بڑے دیو حیکل جو خوریش کے تھے وہ ایسے قتل ہوئے ہیں بدر میں کہ جیسے ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہ ہو یہ وہی موت کی مٹی کا اثر تھا جو پیغمبر اکرام نے ان کو بلکل کافور کی جیسا اس مٹی کا اثر ہوگی کہ ان کو بلکل کھوکھلا کر دیا تھا اندر سے یہ اسی کا اثر اور یہ بھی عجب مرحلہ ہے یہ بھی عجب مرحلہ ہے کہ جتنے مرے فرشتوں نے خاص طور پر قرآن کہہ رہا ہے بدر میں خاص طور پر فرشتوں نے مدد کی ہے فرشتوں کا لشکر آیا ہے اسلام کی مدد عجب جنگ ہے یہ بدر کی جنگ عجب جنگ ہے دعوی محبت اور میدان عمل میں اظہار محبت کا نمونہ ہے یہ جنگ میدان عمل میں اظہار محبت اور دعوی محبت دعوی محبت اور ہے میدان عمل میں اظہار محبت اور ہے جب پیغمبر اکرم بدر کے پاس بدر کے علاقے میں ہیں اور شب میں اور گفتگو کر رہے ہیں پیغمبر اکرم کہ کیا کیا جائے لشکر اتنا زیادہ ہے اور ہمارا لشکر اتنا کم ہے آپ لوگ کا کیا کہنا ہے تو جو بڑے حضرت ہیں بڑے حضرت ہیں جو تاریخ میں اللہ حضرت بنے جو لوگ عالمی ہے تاریخ کا انہوں نے کہا نبی اللہ اتنا بڑے لشکر دے ہم کہاں کیسے ہوگا بہتر ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں کچھ مسئلحت کچھ طاقت بڑھا لیں اب بیٹھو دوسرے حضرت اٹھے ان کا بھی یہ تو وہی بات ہے یہ کہیں گے وہ ہم کے پوری پالیسی تھی بہر وہ بھی مقداد اٹھے نبی اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ جو آپ سے کہیں جو انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ جائیے ہم یہی بیٹھے جائیے جائے وادی مقدس میں آپ دونوں لڑی ہیں ہم لوگ تو یہاں سے ٹکنے اٹھنے کریں ہم وہ نہیں کہیں گے ہم یہ کہیں کہ نبی اللہ پہلے ہم آپ پر جان قربان کریں گے پھر اس کے بعد آپ کی جان پر آ جائے گی آئیے کم لشکر سے کچھ نہیں ہوتے آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں مولا یہی ہمارے لئے دل کی تقویت کے لئے کافی دعویہ محبت سے کچھ نہیں ہوتا دوستو میدان عمل میں فقط بیٹھ کے مسلح پر دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے دوستو آمادگی کرنے سے ہوتا تلوار اٹھانا بھی کرشوہ جب بلالے تو ہم آمادہ ہیں یا نہیں ہے یہ اصل مسئلہ ہے جنگ بدر یا اسلامی جنگ کہانی سنانے کے لئے نہیں ہے معصومین اپنے بچوں کو جنگ کی کہانیاں سناتے تھے کہہے کے لئے تاکہ ان کے دلوں میں شجاعت پیدا ہوں ہم اتی زمانے سے جنگ کی کہانیاں سنتے چلے آئے ہیں ہمارے ممبر بدروں خیبروں خندق سناتے سناتے بچے جوان ہو گئے جوان بوڑے ہو گئے لیکن کئی شجاعت پتہ ہی نہیں چلتی کئی جورت دکھائی نہیں دیتی بہت بڑھ گئے تو ہم دعا کر لیتے مسجد میں دعا کر لی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ خبر نہیں فلسطین پر کیا ہو رہا ہے ہم پر کوئی اثر ہی نہیں اراغ پر کیا ہو رہا ہے امام زمان آئیں گے تو ہم دعا کر لیں گے کیسی دعا یہ وہی تو ہم بیٹھے ہیں آپ لڑیے ہم بیٹھے ہیں آپ لڑیے نہیں ہم بھی میدان میں ہیں آپ کا سب کامونی کے حوال وہ جب آئیں گے تب ہوگا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کہ میں یہاں روزانہ آرہ جتے لوگ آ رہے ہیں لیکن جب میں یہاں آؤں تب یہاں مسجد میں فرج بیچھایا جائے اور یہ مولانا وہاں سے جب ہم آئیں تب باہر آنے کا کپڑا پہنے کیا ہم سامان چڑھایا جائے گا کیا ہوگا افتاری کا انتظام کب سے ہوتا ہے جس کی افتاری ہوتی ہے کہیں دن سے پہلے جو اس کے جو ڈیٹ ہے بولیے کب سے ہوتی ہے جب ازان ہو جاتی اللہ اکبر تو چولہ آم کیا جاتا ہے گیس جلائی جاتی ہے وہ جس کی آپ انتظام ماشاءاللہ ڈھائی سو تین سو لوگ یہ افتار میں آتے کیا بھئی سے شروع کرتا ہوگا کام کرانے والا کہا جس کو کوئی کام کرانا ہے اس کا انتظار ہوتا ہے وہ مہمان کے آنے کا انتظار نہیں کرتا ہے پہلے سے آمادگی کرتا ہے تاکہ آئے تو صحیح جگہ پر بیٹھے آئے تو اس کے لئے انتظام اب ادھر ادھر کچھ بج گیا تو وہ وقت پر ہو جاتا ہے وہ سب کچھ جب آئیں گے تو ہوگا اس کا مطلب ہمیں انتظار ہی کرنا نہیں آتا اس کا مطلب ہم ان کے متمنی ہی نہیں ہے پہلے سے میدان آمادہ کرو تاکہ وہ آئیں تو سب کچھ آمادہ انہیں ملے غیبت کے زمانے میں تبلیغ کی ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے وہ آنکھ سب کو تبلیغ تھوڑے ہی کریں گے وہ تو آمادہ کام ان کو کرنا ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پہچانے اگر ہم جنگ بدر ہے جنگ بدر نام ہے خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کے نتیجے کا جو اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے اس کو کیا ملتا ہے تین سو تیرہ ایک ہزار تناسو نہیں اور اب ان تین سو تیرہ اور ایک ہزار میں فرشتے بھی مدد کے لیے لیکن جو بھی قتل ہو رہا تھا اور سب کو تھوڑی سرکار امیر نے قتل کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں فرشتوں کو بھی انسانوں کے لباس میں جو جسم پسند آیا جو صورت پسند آئی اس صورت کا نام علی مرتب ہے اس کا مطلب تو یہ اور نمالوم اس جنگ میں بس یہی جنگ جس میں فرشتے بظاہر آئے ہیں اس کے علاوہ کسی جنگ میں نہیں شاید علی مرتضی کو فرشتوں کی یہ عدہ بھی نبھائی ہو کہ برابری کا تو مقابلہ نہیں ہوا آئے اللہ نے جب اپنی طاقت ہمارے سپورت کر دی ہے تو ہم خدا کے ولی بن کر ان کا مقابلہ کریں ورنہ اگر فرشتوں کے ذریعے سے کام کروانا ہوتا اس جنگ کے بعد ایک جنگ اس کے بعد نہیں اس کے بعد کہیں نہیں آئے فرشتے ظاہر بزاہر تعریف کرنے کے لئے آئے قصیدہ پڑھنے کے لئے آئے زمین کی حفاظت کے لئے آئے لیکن کبھی لڑنے کے لئے نہیں آئے آئے ایسا نہیں کہ نہیں آئے فرشتے تعریف رہی فرشتوں کی لیکن کبھی سامنے سامنے نہیں یعنی اتنا مظاہرہ رسول کی خدمت کا دکھیا جنگ بدر میں مولا کائنات نے کہ دنیا کے لئے بھی ثابت ہو گیا اور سب کے لئے ثابت ہو گیا کہ علی تمام دنیا اگر مقابلے میں آئے یہ خود کہہ دیا خود کہہ دیا کہ اگر سارا عرب میرے سامنے آجائے اور میں یکہ اتنا ہوں تو میں کبھی مو نہیں مو رہ گا کبھی پیٹ نہیں دکھاؤ گا یہ کس بنیات پر ہے یہ معرفت کی معرفت خدا کی جتنی ہوگی پھر قلت کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے اکیلا انسان لشکر ہوتا ہے اگر معرفت سے بھر پور تو معرفت میں نے کل آپ کے سامنے کہا تین معرفت ہیں عام لوگوں کے لئے ایک معرفت قائدہ امکان برہان امکان دوسری معرفت قائدہ نظم برہان نظم جمادات کی ہم نے آپ کو توضیح پیش کی نبات کی توضیح پیش کی حیوانات کل توجی پیش کی انسان جو خلاصہ خلقت ہے اس کی تو خلقت ہی عجب ہے اس کے سلسلے میں اگر انسان غور کرے وَفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا تُبْسِرُون تم اپنے آپ میں تو ذرا غور کرو ہم نے کیا خلق کیا ہے اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُو فِي اَنفُسِهِم یہ اپنے آپ میں کیوں فکر نہیں کرتے فَلِيَنْدُورِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِق ذرا انسان غور سے دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے خُلق مِمَّائِن دَافِق یَخْرُجُم مِمْبَائِنِ سُلْبِ وَتْتْرَائِب یہ انسان ایک اچھلتے ہوئے سے نکلتا ہے یہ کون انسان یَخْلُقُكُم فِي بُتُونِ اُمَّهَاتِكُم خَلْخًا بَادَ خَلْقِن ماں کے پیٹ میں ہم نے تم کو مسلسل خلقتوں کے بعد خلقتیں دیں وہ بھی کیسی خلقت فِي ظُلُمَاتِ سَلَاس تین تاریخ پردوں میں اب تک دنیا دو تاریخ پردے سمجھ سکی تھی اور تین پردوں پر تیسرے پردے پر تحقیق تھی جب کسی نے بتا قرآن تو یہ کہتا ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئے آج تحقیق کر رہی دنیا کہ رحم مادر میں تین تاریخ پردے ہوتے وہ کون ہیں جس نے رحم مادر میں اس نقصد سے تمہیں تیار کیا خلق فسوہ کیا پیدا کیا پھر تصویہ کیا بالکل نقصد سے درست کیا کون ہے کبھی تم نے غور کیا کس نے اس آب گندیدہ اس گندے پانی کو اشرف المقلوقات میں تبدیل کر دیا کوئی حقیقت نہیں تھی جو گٹر میں ڈالے جانے کے لائق تھا جو اس کے لائق بھی نہیں تھا اسے ایسا بنا دیا کہ جس کا کوئی ثانی نہیں کون ہے تم نے کہ غور کیا یہ ہاتھ یہ ہاتھ یہ تھوک جسے تم تھوک کہتے ہو یہ تھوک ہے یہ جب اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو تھوک ہے جب اپنی جگہ چھوڑ دے تو تھوک ہے لیکن جب تک اپنی جگہ پر رہے سو سے زیادہ اس کا درجہ ہے جو جو اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے وہ تھوک ہوتا ہے لیکن اپنی جگہ پر رہے تو وہ اب تھوک نہیں ہے اسے جسے تم تھوک سمجھتے ہو یہ اگر خوش ہو جائے تو لمحہ بر جی نہیں سکتے ہو بھوک مر جاؤ گے جی پاؤ گیا یہ جو دیکھا آپ نے خطبہ زاکرین کو بیج بیج میں پانی پتے پانی کیوں پتے یہ 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 اندر لواب دان ہے وہ خوش ہو جاتا ہے تو باہر سے طریقی ضرورت ہے اگر یہ طریق ختم ہو جائے تو ایک لقمہ چبانا مشکل ہو جائے گا نگلنا مشکل ہو جائے گا یہ کون ہے کہ جو لقمہ جاتے ہی اس زبانوں کے درمیان ترشحات کے ذریعے سے ایک چشمہ جاری کرتا ہے جو تمہاری سخت غداؤں کو مزے کے ساتھ ساتھ اتنا نارم کرتا ہے کہ نازک سی نلی سے گزر جائے کون ہے کون ہے کون ہے اتنا نظم ہے کہ کھانے کی نلی کے ساتھ ساتھ سانس کی نلی جڑی ہوئی ہے کہ جب تم کھاتے ہو تو سانس کی نلی پر ایک ہلکا سا پردہ پڑ جاتا ہے تا کہ کھانے کا دانہ اس میں نہ جانے پائے کہ اگر چلا جائے گا تو پھر سرکنے لگے سرکنہ کیا ہے یہ سرکنہ علامت ہے کہ کھانے تا گفتگو نہ کرو مکروح ہے بات کرنا ہوتا کیا جب بات کرتے ہو تو جو پردہ ہے وہ کنارے ہوتا ہے خطرہ ہوتا ہے سرکنے کا اور موت کا لہذا بہتر بات نہ کرو کھاتے خدا نے کیسے تمہارے وجود کو تیار کیا یہ آنکھ غور کرو اس پر اس آنکھ پر غور کرو کیا ہے تمہاری آنکھ یان دور بشاہ من یہ انسان دیکھتا ہے کس سے چربی کے ٹکڑے سے چربی کی خصوصیت کیا ہے ذرا سا اس کو دھوپ ملے بگل جائے ذرا سے اس کو نمکینیت ملے باہر سے سڑ جائے تو اب کیا کیا جائے کیسا کریم خدا کیسے باغی بندے ہمیں سوچنا چاہئے کیسا ایسا کوئی ہے دنیا میں لوگ جو حفاظتی انتظامات بڑے بڑے لوگوں کے لیے کرتے ہیں ملک کے پریزیڈنٹ کے لیے سربراہ مملکت کے لیے انچے انچے لوگوں کے لیے جو حفاظتی انتظامات کیا کیا ہوتے ہیں کہ جہاں وہ رہتا کہ کوئی ادھر ادھر کا پہنچ نہ جائے ہزار چاہ اس کھانے پر ریسرس جو اس کے موں تک جا رہا ہے کہ 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 کوئی ادھر ادھر سے زہر نہ ملا دے ہزار پیکنگ کے بعد کھانا کیوں اس لیے کہ یہ ایک آدمی نہیں ہے یہ فسٹ پرسن ہے ملک یہ فسٹ پرسن ہے ملک نفر اول مملکت ہے یہ پوری مملکت کا خلاصہ یہ کون کرتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے لیے جو دنیا اپنے بڑے بڑے سربراہ کے لیے کرتی ہے کریم خدا نے وہ ایک آنکھ کے لیے کیا ہے رہیم خدا نے ایک آنکھ کے لیے کیا ہے کیا کیا ہے اگر ڈائریک اوپر سے روشنی پہنچتی ہے تو یہ تماظت آفتاب سے پگھل جائے گھور کرو کیا کیا اس نظم دیکھو اس کا معرفت ایل آئی اگر ڈائریک پہنچتی ہے روشنی پگھل جائے کیلئے یہ دبیز پردہ دیا یہ دبیز پردہ بنایا اس نے تاکہ ڈائریک روشنی نہ پہنچے تاکہ ایک پردہ ایک حجام رہے لیکن اس موٹے پردے کا ایک مرحلہ مشکل ساز مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اگر اس کی حالت پر رہنے دیا جائے تو پھر دیکھنے کا اختیار ختم ہو جائے گا پھر دیکھنے کے لئے ایسے کرنا ہوگا ایسے تو اب کتی بار آپ دیکھنے کے لئے جہاں چلیے ہاتھ تو ایک مشغول رہے گا ایسے چھوڑا تو کہی اب دیکھنا ہے تو پورے راستہ اب ایسے ہی چلی اب نیتجری رہی اب کیا کرے اس کو اختیار دینا ہے اس پردے کو اب کوئی حاجب و دربان الگ سے تو آئے گا نہیں اس کو اٹھانے کے لئے تو ہر وقت کا ایک حاجب و دربان لگانا ہے کہ ادھر ارادہ کیا اور ادھر اس نے پردہ اٹھایا ادھر ارادہ کیا اور ادھر پردہ اٹھا کس لئے ہیں اس دویز پردے کو اختیار یہ پلک ادا کرے گی باکہ جب چاہے یہ پردہ اٹھ جائے جب چاہے گر جائے اختیار میں ہے ارادے کے لیکن ابھی بھی مشکل ہے اس پردے کے لئے یہ چمڑہ ہی تو ہے نا اگر ڈائریکٹ روشنی پڑتی ہے تمازت افتاب ڈائریکٹ پڑتی ہے تو پھر اس کے لئے نقصان دے لہٰذا اوپر سے ایک سائبان کی ضرورت ہے یہ عبروں کا حلالی ہو نا یہ بھموں کا چاند کی مانند تیڑا ہو نا یہ اس لیے ہے کہ سورج کی روشنی آئے تو ڈائریکٹ اس چمڑے اور خال تک نہ پہنچیں بلکہ بھمیں اس کو پہلے قبول کریں پھر اس کے بعد روشنی پڑے اچھا وہ بھی بھمیں ہر ایک بھو نہیں وہ اکبر کیسا خالق ہے اس کو پہچانا ہم نے ایسی بیسی بھمیں نہیں کالی ہوں گی بھمیں کیوں اس لیے کہ کالے کا خاصہ یہ ہے کہ روشنی کو روک لیتا ہے سمیت لیتا ہے لیکن اگر سفید ہوگا تو روشنی کا ریفلیکشن ہوگا پھر ویسے ہی بات ہو جائے گی آپ نے دیکھا ان لوگ جن کا پورا جسم سفید ہوتا ہے پیدائشی وہ دن میں نہیں نکل پاتے ہیں کیوں نہیں نکل پاتے اس لیے کہ ان کی آنکھ میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی کو برداشت کر سکیں یہ بھموں کی سیاہی پر غور کرو جس کو یہ نہیں ہوتی ہے اس سے پوچھو کیا دیا اس نے کیسا رحیم خدا کیسے بد گردار ہم نہیں شب قدر کلا رہا ہے یہ سوچ کیا ہو عمال میں تب پتا چلے کہ اس نے کیا دیا اور ہم نے کیا لٹایا اچھا یہ سب کچھ دیا دیا ہے تو چمڑا ہے تو اس چمڑے اور خال کے اندر چربی چربی کو تو نمکینیت چاہیے ہے باہر سے نمکینیت توجہ گی تو خراب کرے گی یہ بھی اور دیکھ اس سے بڑھ باہر سے نمکینیت پہنچے گی تو خراب ہو جائے گی چربی تو آپ کیا کیا جائے کبھی آپ نے غور کیا ان پیشانی کی شکن وں پر سب کو ہوتی ہے یہ شکن عام لوگوں کو بڑھاپے میں ظاہر ہوتی ہے جو لوگ علمی کام کرتے ہیں ان کو 35 سال کے سنی میں جائے ہو جاتی ہوتی سب کے شکن یہ شکن کا کام کیا ہے یہ چین جو ہے پیشانی کی شکن جو ہے کبھی آپ نے غور کیا یہ پیشانی کی شکن اس چیز کے لیے ہے کہ پسینے کی صورت میں باہر کی جو نمکینیت ہے وہ آنکھ کے اندر جانے نہ بھائے آپ نے کبھی پسینے کو ایسے آتے نہیں دیکھا ہے ہمیشہ پسینہ ایسے آتا ہے ڈائیوارٹ ہوتا ہے پسینہ یہ پسینہ جو ایسے نہیں آکے ایسے آتا یہ کون ایسے کرتا ہے یہ یہی پیشانی کی شکن ہے جو ایسے آنے کے بجائے ایسے کرتی ہیں اور جن کو زیادہ پسینہ آنے لگتا ہے ایسے ہونے کے باوجود ایسے فورا پوچھنا پڑتا ہے پھر آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے باہر سے نہ آئے نمکینیت اس لیے ایسے ہوگا ایسے نہیں ہوگا ڈائیوارٹ کیا جا رہا ہے نمکینیت کو یہی پیشانی کی شکن اس کو نمکینیت تو چاہیے لیکن اندر سے اس کو نمکینیت تو چاہیے لیکن اندر سے پوچھئے آنکھ کے ڈاکٹروں سے جو ان کے پاس مریض آتے ہیں مسنوعی آنسووں کے لیے یہ مسنوعی آنسو کیا ہوتے کہ اس کی آنکھ کے اندر کا آنسو خوش ہو گیا ہے اس لیے اس کو ضرورت ہے اندر سے ایک مسنوعی تری ڈالنے کی تاکہ یہ چربی سوکھنے نہ پائے کیا اب بھی آپ کو خدا کا شکر ادا کرنے کا احساس نہیں ہوتا کہ دنیا آنسو خوش ہونے پر مسنوعی آنسو لگوانا چاہتی ہے غم حسین میں اللہ نے ایک ایسا آنسو دے دیا کہ کسی مسنوعی کی ضرورت نہیں خود بخود آنکھ چلگ نہیں لگتی معرفت اس خدا کی کیسے ہوگی اس خدا کو کیسے پہچانے ہے کیسے پہچانے اب یہ تو آنکھ یہ تھوڑی تھی بات ہوئی اب پورے جسم کی اگر بھائی گرافی شروع کی جائے تب تو پوئی رات گزر جائے اور اب تیسری دلیل برہان فطرت خدا کو پہچان قرآن سورہ زمر کی آیت آٹ محصوب میں فرمایا کیسے پہچانے خدا کو کیسے پہچانے کبھی کشتی پہ سفر کیا ہے برہان فطرت نیچر کہتا ہے کہ کوئی ہے جو بچانے آئے کبھی کشتی پہ سفر کیا بھائی کبھی توفان میں فسی کشتی بلکل ڈوبنے کے قریب تھے کہا مولا ایسا ہوا تھا کہ اس ڈوبتے وقت جب کسی پر اعتبار نہ ہو تو دل میں ایک قیفیت تھی کوئی بچا لے گا کہا مولا ایک احساس چھوٹا سدھا کوئی بچا لے کہ اس ہی خدا چاہتا دیکھو یہ پھستے ہیں تو وہی یاد آتا اور جب پھست نہ ختم ہو جاتے کوئی رابطہ ہی نہیں ایسے ہمارا آل ہے اچھا اتنی دیر سے معرفت معرفت ہم چلا رہے جب اتنی کھولی کھولی باتیں ہیں تو یہ مسلمان کیونے ہو جاتے بھائی یہ ہر ایک کو یہ کیا ہے ہر ایک مسلمان کیون نہیں ہو جاتا اتنی کھولی ہو معرفت کی کتاب پھر بھی کیوں ہے سوال ہے کیوں نہیں ہوتا بھائی اتنی ساری باتیں بچہ بھی سمجھ دے تو خدا کے علاوہ کسی کو نہیں چاہ گیا پھر لوگوں کو خدا سے دشمن کی ہو پھر جہاں کوئی مشکل آپ آئینے کے پاس جاتے ہیں کالر سٹ کر لیتے کر لیتے نا دھبا آپ کو دکھائی دیتا ہے سب کچھ دکھائی دے جاتا ہے سب کچھ دکھائی دے جو آئینہ بیشت ہے کالر ہمیشہ اونچہ نیچہ ہوتا یہ کیا بھائی وہ آئینے کی دکان میں بیٹا پھر کٹھائی 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 کلو کلو گوش بیٹھتا ہے اسے پوچھے وہ ہارٹ کانی آٹھری کہاں ہوتی کہ یہ کیا ہوتا دن بھر پورے بھکرے کو بس چلے تو انسان کو بھی کٹ ڈالے اسو کچھ سمجھ میں نہیں آتا بھگرہ بھگرہ کٹے ڈال رہ کٹے ڈال آٹھری بھلاک کہیں جگہ ہی نہیں کسی کہاں سے یہاں پر ایک الگ سے سٹیپنی لگی ہوئی ہے تین عدد کوئی کام نہیں اس کا یہاں پر تین عدد لگی ہوئی ہے یہ پوشن میں تین عدد ہے الگ سے اس کوئی کامی نہیں پورے جسم میں یہاں سارا بھلو کسی کو جوڑا ہی نہیں جا چھلے والے کسی سے کام نہیں چھلے کہ یہاں پہلے کٹیں گے اس کو اٹھائیں گے یہاں جوڑیں گے یہاں لگائیں گے تو آپ پھر ٹھیک ہو جائے گا پھر آپ کا خون دورنے لے گوشت کٹے جا رہا اس کو تو کچھ نہیں معلوم کہ یہاں تین آٹری ہے کہ پانچ آٹری یہ ڈاکٹر صاحب ہو کیسے پتا چل گئے کہ آپ کو معلوم نہیں انہوں نے محنت کی ہے انہوں نے زہمت اٹھائی ہے انہوں نے پڑھا ہے یہ متوجہ وہ غافل اس کو کیا مطلب پس مطلب وہ معرفت کے کھلے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا گفلت کو مٹانا ہے جس دن ہم متوجہ ہو جائیں گے اس دن ہر جگہ ہمیں خدا دکھ پھر ہمیں ہماری غفلت اگر ختم ہو جائے تو پھر ہمیں نہ سورج سے خدا کو پہچاننے کی ضرورت نہ پتھر سے خدا کو پہچاننے کی ضرورت اب وہ معرفت ہوگی جو آل اللہ کی معرفت اب وہ معرفت ہوگی جو اہل معرفت کی معرفت ہوگی اب چان سے نہیں اب سورج سے نہیں اب درخت سے نہیں اب انسانوں سے نہیں اب جانوروں سے نہیں اب کس سے خود اللہ سے اللہ کو پہچاننے میں کون پہچاننے گیا جوش نے کہا تھا ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر حضور نہ ہوتے تو صبح کافی تھی جوش کہنا ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے ہم تو اہل نظر ہیں کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب ہمارے لیے کافی اللہ کو پہچاننے کے لیے بہت تعریف جوش نے بڑا کوئی عارف نہیں فضا نہیں لیکن میں کہتا ہوں بہت ہی کم معرفت تھی کسی چیز کے ذریعے سے خدا کو پہچاننے یا معرفت تھوڑے ہی ہے میری گردن ٹیڑھی ہوگی نا ٹوٹی ہوئی گردن تب ہم پانی میں چاند کو دیکھیں گے اور اگر گردن ٹیڑھ نہیں ہوگی صحیح ہوگی تو ایسے چاند دیکھ لیں گے جس کی گردن ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے معرفت کی وہ سورج سے وہ چاند سے وہ ستاروں سے وہ درخ سے وہ انسان سے اللہ کو پہ جانتا ہے جس کی معرفت کی گردن سراہی جیسی کامیاب ہوتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہی ہے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں کیوں کوئی دوسرا تو تو خود ہی ہے اور پھر دعا ابو اے کاش ہمیں دعا ابو حمز سمالی کی معرفت حاصل ہو جائے اے کاش قرآن میں خدا بھی کیا کہتا ہے کیوں جاتے ہو ادھر ادھر پہچاننے کو خود تمہارا رب کافی ہے ہر چیز پر گواہ ہونے کے لیے اپنے رب کو پہچانو چیزوں کے ذریعے سے اس تک نہ پہنچیں بیکا عرفت چان سے نہیں پہنچ بیکا عرفت تجھ تجھے پہچان وَأَنْتَ دَلَلْتَنِ عَلَئِ اور تُو نے خود ہماری رہنمائی اپنی طرف کی ہے لَوْلَا اَنْت مادر اگر تُو نہ ہوتا تو ہم پہچان ہی نہ پاتے کہ تُو کون ہے اور قربان جائیے سرکار سیدو شہدہ کی دعائے عرفہ پر سب سے زیادہ عاشقانہ دو اے کاش ہمیں دعاؤں کی معرفت ہو جاتی اے کاش ترنم سے نوحہ پڑھنے والے سوز سلام پڑھنے والے انہیں سوز و گداز دعاؤں کبھی مل جاتا دعا عرفہ نہ میں زل ہجہ بھگاری کی طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہو کر سرکار سیدو شہدہ میدان عرفہ میں جو دعا کرتے ہیں جملہ میرے اللہ کوئی دوسرا تجھے کیا پہچن وائے گا جب دوسرا اپنے وجود میں خود تیرا مہتاج دوسرا کیا پہچن وائے گا سورج میں صلاحیت ہے کہ خود پہچن وائے سورج تو خود تیرا مہتاج جانور میں صلاحیت کیا تجھے پہچن وائے وہ تو خود ہی تیرا مہتاج انسان وہ تو خود ہی تیرا مہتاج کیا دوسرے کے پاس کوئی لائٹ اور روشنی ہے جو تیرے پاس نہ ہو کہ اس لائٹ سے تیری طرف دکھائے ہے کسی کے پاس ایسی لائٹ اور روشنی اور ظہور کہ جو لے کر آئے تارچ کہ وہ دیکھو وہ اللہ کوئی ہے کسی کے پاس ایسا تارچ کہ جو اللہ کے پاس نہ ہو ہے کسی کے پاس ایسی تُو کب پوشیدہ تھا حتی مہتاج الہ دلیل یدلو علی تُو پوشیدہ کب تھا کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو کے لے کر آئے ومتہ بہت تھا اور کب تُو دور تھا حتی تکون الاثار ہے اللہ تی تُو سلو علی اور تُو کب دور تھا کہ تیرے آثار دعا نہیں یہ حقیقت ساری دنیا میں تُو ہی تُو اس کے بعد بھی تو تجھے پہچان نہ پائے وہ انتھا نہیں تو اور کیا ہے اللہ کو دیکھنا آئے دو ہاں تھے اس کے دو پیر ہے گھنگ رہلے بال ہے اس کے شب جمعہ کو اترتا ہے جیسے ابن تیمیہ میمبر سے نیچے اترتے ہیں کیا ہے یہی ہے دیکھنے کو نہیں یالی اللہ کو دیکھا کہ جس کو دیکھا نہیں اس کی عبادت کب کروں گا جس کو دیکھا نہیں اس کی یہ کہا بتائیے بتائیے کہ نہیں دیکھا جاتا ان آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے بصیرہ سے کب پہچانا تھا ان آنکھوں سے کہ دیکھوں گا ان آنکھوں سے دل کی گہرائیوں سے اس کو دیکھتا ہوں عامیت ماللذی وجد من فقدک اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا معرفت ہے یہ معرفت الہی یہ دعائیں معرفتوں کا خزینہ ہے شاید یہ ہی کوئی تاریخ تھی بیٹا حسن کتنے دن گزرے کم آئے رمضان کی سترہ تاریخیں گزر گئیں بابا بیٹا حسن حسین کتنے دن بچے کتنا قریب ہے وہ دن جب میرے رفیق میرے حبیب نبی کی پیشن گوئی قبول ہونے والی ہے کہ جب میری یہ ڈاڑی میرے خون سے رنگی جائے گی یہ آ رہا ہے شب یہ آ رہی ہیں راتیں کیوں یہ شب قدر کی ایک قرآن نازل ہوا ہے ایک قرآن نے اروج کیا قرآن سامت آ رہا تا قرآن ناتق جا رہا تا علی کی مسئبت پر رونا اگر ہے تو آنسو بہا بہاؤ علی کو اچھا لگتا اس لئے علی کی مظلومیت یہ ہے کہ علی پر رونے والا بھی کوئی صحیح سے نہیں تھا لیکن وہ کرو علی کا زخم ہرا زخم کس سے مندمل ہوگا اسے کون لیل ظالم خصمان ولیل مظلوم آونا ظالم کے دشمن مظلوم کے مددگا شیعہ سنی ہندو نہیں دیکھو ظالم کون ہے سگا بھائی ظالم ہے تو مخالفت کرو دشمن اگر مظلوم ہے تو اس کی طرف داری کرو ہم ان کی طرف داری کرے جو حضرت زہرہ کے قاتلوں گچانے والے دیکھو ظالم ہے کہ نہیں کوئی بھی ظالم ہو اس کی مخالفت ہو وقت کے یزید کو دیکھو وقت کے قاتل زہرہ کو دیکھو پرانی کہانی سنانے سے کچھ نہیں ہوتا جب کسی نے جنگ سفین میں کہ یا خلیفہ اول خلیفہ دوم کے سلسلے میں آپ کا نظریہ بہترین موقع تھا نا ڈائیوارٹ کرنے کا ذہن کو کیا بھی یہ کچھ کہہ دیں اپنا نظریہ بیان کرتے ہائے یہ تو فلاں کے مخالف میں لیکن اللہ کیا فرماتے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کیا ہیں کیا ان کو تو جو کرنا تک کر کے چلے گئے مجھ سے پوچھنا ہے تو امیر شام کے بارے میں پوچھو میرا نظریہ کیا ہے وقت کے دشمن کو پہچانو کس نے اس وقت امیر شام کا لباس پہنا ہے کس نے اس وقت قاتل زہرہ کا لباس پہنا ہے کون اس وقت مظلوموں کا قاتل اس کے لئے اٹھو علی کی فریاد ہے یوم قدس گزر جائے اور ہم گھر میں بیٹھے دعا کرتے رہے کتنی عبادت کر لیں علی خوش نہیں ہوگی علی کا زخم ہرہ کا ہرہ آگر علی کے ساتھ علی کا درد ہی نہیں تھا عجم مرحلہ ہے آگئی یہ بات عجم مرحلہ ہے معلوم کیا بات زخم لگنے پر علی مرتضی روئے نہیں ہے پوری مسجد کوفہ چیخ مار کے رو رہی تھی ہر ایک رو رہا تھا بچے بچے روئے ہیں یتین کوفہ روئے ہیں جبرائیل روئے ہیں دردیوار کوفہ روئے تحد دمت واللہ ارکان الہدا ہوا ہے روتے پیٹ تے حسن حسین پہنچے ہیں چیخ رہے لیکن جب بھی مولا کو ہو جاتا بابا روتے نہیں بیٹا حسن روتے نہیں بیٹا حسین یہ تو دنیا ہے جو آیا ہے اسے جانا ہے ایسا شفیق باب ساخم کاری زاخم مغز تک زخم پہنچ چکا ہے پھر بھی روتے نہیں گلیم پر کمبل پر ڈالا گیا راستے میں بیٹا رو نہیں حسن بیٹا رو نہیں حسن انہ صاحب سے کہہ دو میں ٹھیک ہو روئے نہیں اب کہہ دو نہ رو تمہارا امام بلکل ٹھیک ہے اب ایسا لیکن نمالوم کیا تھا کہ اب تک وہ مولا جو اپنے بچوں کو دلاسہ دے رہا تھا زینب نہ رو حسن نہ رو حسین نہ رو اسحاب نہ رو ہم ٹھیک ہیں نمالوم جیسے گھر پہنچے زینب امم کلسم تکھیا لے کر ادھر ادھر آئی ویسے ہی علی کو نمالوم کیا یاد ہوگی کلیجے سے لگا کے زینب کو ہائے ہائے کر کے رونے لگے نہ معلوم بیٹی کو دیکھ کے کو میں علی مرتضی کو کیا یاد آگیا شاید وہ پرہ ناصر یاد آیا ہو شاید وہ تاز سیعلم الذین ظلم ایم انقلب انقلبون انہ لیلہ و انہ إلیه راجعون رضا بقضائه وتسلیبا پہلنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق حطا فرمائے پرچمہ اسلام کو سر بلند پرچمہ کفر و نفاق کو سر نگو عطبات آلیات کی حفاظت فرمائے کھلانے والی شب قدر اور اس کے وعد آنے والی دعا اور عظیم راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت و طاعت دعا مناجہات کی توفیق حطا فرمائے ہمیں شب قدر میں اپنے مولا کے ظہور کو خدا سے منوانے کی توفیق حطا فرمائے میرے مالک علیہ مرتضی کے صدقے میں ہمیں ظالموں کا دشمن مظلوموں کا مددگار بنا میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس برے زمانے میں دشمن اور جو مسلمان ان سے مقابلہ کر رہے ہیں ان میں طاقت حمد شجاع شہامد عطا فرمائے ہمارے جوانوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ آنے والے یوم قدس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی انسانی اور اسلامی بیداری کو دکھانے کی توفیق عطا فرمائے امام زمانہ کے تاجل فرمائے ہم گناہ گاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرمائے کہ انسان چند دن لوگوں کے پاس رہتا ہے چوتھے امام کی روش تھی ماہ رمضان کے آخر میں اپنے غلاموں کو اکھٹا کرتے تھے سب نوٹ کر لے دیتے آج تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا جب بتاتے تھے دیکھو یہ تم نے کیا ہم نے ماف کیا تو میں اس کے خدا یا جس طریقے سے علی بن الحسین نے ہماری خطاہوں کو مہدہ امام ہے لیکن حلقوار بناتے تھے اپنے غلاموں کو بیچ میں کھڑے ہو کے سب خطائیں معافی نہیں کیا تم راہ خدا میں آزاد بکے لیکن یہ ایک بات کہو خدا کو مخاطب میرے مالک جس طریقے سے علی بن الحسین نے ہماری خطاؤں کو ماف کر کے ہمیں غلامی سے آزاد کیا ویسے ان کی خطائیں ماف کر کے انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر رہے کیا تھا امام کیا درس دینا لگا ہو بات جو تھی وہ درد دل تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا اور اس کے علاوہ کسی دلازاری کسی دلشی نہیں کسی کو تنز یہ کوئی بھی مقصد لیکن پھر بھی اگر کسی کو ہماری بات بری لگی ہو تو اس ممبر رسول سے ہم تمام مومنین لگوں ہیں کہ کل شب خدر میں ہم گناہ گار کو بھی ضرور یاد رکھیں بس اللہ